اسرائیل غزہ میں ظلم کی داستانے رقم کرنے لگا وزنوم فلسطینیوں پر ہر رات بھاری گزرنے لگی غزہ کے ایک سو پچاس مقامات پر نسل کشی بری بحری اور فضائی حملے مزید تیز چوبیس گھنڈوں میں مزید پانچ سو پچاس فلسطینی شہید شہید فلسطینیوں کی تعداد آٹھ ہزار سے زائد ہو گئی شہدہ میں چھتیس سو بچے اور دو ہزار سے زائد خواتین بھی شامل بائیس ہزار سے زائد افراد زخمی اسرائیلی فوجیوں نے غزہ پر پمپلٹ گرانا شروع کر دیئے علاقہ میدان جنگ کرا جنوب کی جانب نقل مقانی کی دھمکی غزہ میں مواصلاتی رابطے بحال ہونا شروع فلسطین میں اسرائیلی بربریت سے قیامت سغرہ کا سما غزہ میں ہر طرف آگ ہی آگ امارتیں اسپتال اور عبادت گاہیں تبا جنگ سے متاسع علاقوں میں لاشوں کے ڈھیر لگ دائے مردہ خانوں اور قبرستانوں میں جگہ ختم لاشیں سرکوں پر پڑی ہیں جگہ کب پڑھنے کے باعث لاشوں کی اجتماعی طور پر تدفین چاری عالمی برادری قامت احدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کے لیے اسرائیل پر زور دے پاکستان کا اسرائیل سے فلسطین میں جنگ بند کرنے کا مطالبہ نیگرہ وزیر خارجہ جریل عباس زلانی کہتے ہیں اندھیری گھڑی میں معصوم فلسطینوں کی حالت زار کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اسرائیل نے غزہ میں بجلی اور تمام مواصلاتی رابطہ منقطع کر دیا غزہ میں حلاقوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے اسرائیلی وزیر آزم کی فلسطینوں کے خلاف طویل جنگ کی دھمکی فلسطینوں کی نسل کشی کو دوسری جنگ آزادی کا رات دے دیا کہا غزہ میں زمینی آپریشن جنگ کا دوسرا مرلہ ہے جو طویل ہو سکتا ہے جب تک حماس کا آخری کارندہ بھی مر نہیں جاتا جنگ جاری رہے گی اسرائیلی یا غمالیوں کے خاندانوں کی نیتنیاہو سے ملاقات تمام اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے ڈیل کا مطالبہ اسرائیلی کابینہ میں قیدیوں کے توادلے پر فیصلہ نہ ہوا مزہ میں جاری زمینی جنگی کاروائیوں کا دوسرا روز حماس حزگلہ کے اسرائیلی ٹھکانوں پر حملے تلہ بیب پر راکٹ برسا دیئے متعدد ٹینک تباہ اسرائیل کا جدید ترین آئرن ڈھوم دفاعی سسٹم بھی ناکام بنا دیا زیکر ملٹری بیس پر حملے میں بھی دشمن کا بھاری نقصان سہونی فورسز کی گاڑیاں تباہ ہو گئی حماس راہنوہوں کا کہنا ہے اسرائیلی جاریت خلوکاست سے کہیں بڑھ کر ہے فلسطینی فیصلہ مارکہ سمجھیں اور ہمارے ساتھ اٹھیں فلسطین کے خلاف جنگ میں امریکہ اسرائیل کے شانہ بشانہ ایک اور امریکی تیارہ بردار جہاز وہرہ ایروم میں داخل یو ایس ایس آئیزن ہارجو پلاتر نے وہرہ ایروم میں پہنچا ایک جہاز یو ایس ایس جرارڈ فورڈ پہلے ہی مشرقے وہرہ ایروم میں تائنات ہے حکام کے مطاوک امریکی فوج کی مشرقے وسط میں تائناتی شام اور ایراک میں حملوں کا نتیجہ ہے پینٹاگون کے مطاوک رہوہ ہفتے امریکہ نے شام میں ایرانی نواز ملیشیا کے اڈو کو نشانہ بھی بنایا جماعت اسلامی کا وفاقی در حکومت میں غزہ ماج فلسطینیو سے اظہار ایک جہتی کے لیے آپ پارہ سے ایم بیسی روڈ تک رہ لی کارکنوں کی بڑی تعداد شریک بچے اور خواتین بھی شامل شرقہ کی اسرائیل کے خلاف نارے بازی امی جماعت اسلامی سے راج الحق کا انیس نومبر کو لاہور میں ملین مارچ کا علاقہ کہتے ہیں فلسطینی مجاہدین کے مکمل حمایت کرتے ہیں اسرائیلی بربریت کے خاتمے تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی آگستان مسلم لیگ کا پریس لب لاہور کے واہر فلسطین کے ساتھ اظہار ایک چہتی کے لیے مظاہرہ کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت شرقہ کی اسرائیل کے خلاف نارے بازی سابق گورنر چودی محمد سنور کہتے ہیں اسرائیل نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے عالمی برادری فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کا نوٹس لے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اقوائے متحدہ کی قراردادوں پر عمل ہونا چاہیے الیکشن قریب آتے ہی سیاسی گہمہ گہمی بڑھ گئی مسلم اگنون کا اندہ ہفتے سے باقاعدہ سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا امکان سابق و ذریعظم نواز شریف سب سے پہلے امان سہرہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے سابق و ذریعظم کا دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتوں کا شریع بھی تیع کیا جا رہا ہے نواز شریف کی حالیہ حلیف جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتوں کو ترجیح دی جائے گی کراچی میں ایمکیم نے بھی پینڈال سچا لیا جلسے کی تیاریاں مکمل جلسہ گاہ اور اطراف میں پارٹی پر چموں کی بہار کارکنوں کی آمد جاری کچھ دیر بعد ایمکیم راہنما جلسے سے خطاب کریں گے پارٹی قائدین کا جلسہ گاہ کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی کی حقیقی قیادت ہی کراچی کا نصیب اور مقدر بنے گی سن کی نگرا حکومت پیپلز پارٹی حکومت کا تسلسل لگ رہی ہے عام انتخابات صاف اور شفاف کرانے کمیشن الیکشن کمیشن متحرک چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے پنجاب کی بیروکریسی کا ہم اجلاس طلب کر لیا اجلاس کل لاہور سیول سیکیٹرییٹ میں ہوگا چیف سیکیٹری اور آئی جی پنجاب ریفنگ دیں گے پی آئی اے کا مالی بہران سنگین کامی ائرلائن کی آج بھی اندرون اور پیرون مالک کے 53 پروازیں منسوخ تیرہ دنوں میں پی آئی اے کی منسوخ پروازوں کی تعداد 650 ہو گئی کراچی استعاباد لاہور کوئٹا پشاور فیصل آباد کے جہاز پڑا نہ بھر سکے دمام، دبائی، جدہ، ابو زہبی، باقو، ریاض، قویت، مسکت دوہا کی پروازیں بھی نہ جا سکیں مسافر پریشان ائرپورٹ سے واپس گھر لوٹنے لگے سبی تا ہرنائی ریلوے سیکشن سترہ سال بعد بحال چار بوگیوں پر مشتمل ٹرین روزانہ چلائی جائے گی عوام سستی سواری سے مصفیت ہوں گے ٹرین کی بحالی سے تجارت کو بھی فروغ حاصل ہوگا وفاقی وزیر ریلوے شاہد ارشرف تارڑ کا کوئٹا سے کراچی جانے والی بولان میل کو بھی جلد بحال کرنے کا اعلان نگرہ وزیراعلا بلوچستان کہتے ہیں سیکشن کی بحالی علاقے کے عوام میں معاشی خوشحالی کا باعث بنے گی غیر قانونی طور پر مکیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن میں صرف اٹھالیس گھنٹے باقی حکومتی ڈیڈ لائن میں کوئی توسی نہیں ہوگی سیکیورٹی فوسس کے ذریعہ مشکوک افراد کی نشاندہ ہی کر لی گئی 31 اکتوبر کے بعد غیر قانونی غیر ملکیوں کی منکولہ اور غیر منکولہ جائدانوں کو ضبط کر لیا جائے گا یکم سے 28 اکتوبر تک 50 ہزار کے قریب افراد واپس افغانستان چاہ چکے ہیں نگرہ وزیراعلا پنجاب کا جنرل اور میو اسپطال کا تین گھنٹے کا طویل دورہ موسی نقوی شہری کی شکایت پر ٹیسٹ باہر سے کرانے پر برہم ٹیسٹ کے پیسے شہری کو واپس کرانے کا حکم وزیراعلا نے دونوں اسپطالوں کے اپگلڈیشن پروجیکٹس کے تعمیراتی کاموں کا موائنہ کیا مزدوروں سے ملاقات اپگلڈیشن کے کام کو جلدی مکمل کرنے کی ہدایت دونوں اسپطالوں میں دھائی دھائی سو بیڈز پر مشتمل سٹیٹ آف دی آرٹ امرجنسی بنانے کا حکم موسیقی